ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدی کی ایک ہندوستانی ماہر معاشیات ہیں جنہیں کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز فور اسلامک اسٹڈیز سے نماز آگیا ہے 1931 اسوی میں ہندوستان میں پیدا ہوئے انہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے علاوہ رامپور اور آزمگڑھ میں تعلیم حاصل کی علیگر مسلم یونیورسٹی میں معاشیات کے اسوسیٹ پروفیسر اور اسلامی علوم کے پروفیسر اور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ سعودی عربیہ میں سینٹر فار ریسرچ ان اسلامی اکانومکس میں معاشیات کے پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیں بعد اعزان وہ یونیورسٹی آف کالیفورنیا لاؤس انجلس میں سینٹر فار نیئر اسٹرن اسٹڈیز میں فیلو بن گئے اور اس کے بعد اسلامی ریسرچ ان ٹرننگ انسٹیٹیوٹ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک جدہ میں ویزٹنگ اسکالر بنے وہ اردو اور انگلیش دونوں زبانوں میں باصلاحیت مصنف ہیں ان کی متعدد تخلیقات کا عربی، فارسی، ترکی، انڈونیشیائی، ملیشیا، تھائی وغیرہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب غیر سودی بینک کاری ہے جو انیس سو تہتر سے دو ہزار اسوی کے درمیان تین زبانوں میں سبتائیس ایڈیشنوں میں شائع ہوئی اور دنیا بھر کی دو سو بیس لائبریریوں نے اس تصنیف کو اپنی فہرستوں میں شامل کیا اپنے طویل تعلیمی کیریئر کے دوران انہوں نے متعدد پی ایچ ڈی اسکالروں کی نگرانی کی ہے ہندوستان، سعودی عرب اور نائجیریا کی یونیورسٹیوں میں وہ ایڈیٹر یا مشیر کی حصیت سے متعدد علمی جرائد اور مقالاجات سے وابستہ رہے ہیں متعدد کمیٹیوں میں خدمات انجام دیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں لا تعداد کانفرنسوں میں شرکت کی سب کی مدد کے لیے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہتے اور معاشرے میں اپنا قیمتی علم پھیلانے میں ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں ڈاکٹر نجات اللہ صاحب کی تصنیفات کچھ اس طرح ہیں غیر سودی بینک کاری، اسلامی عدب، چند نظریاتی مقالات، مسلم پرسنل لا، تحریک اسلامی، اثر حاضر میں مقصد الشریعہ، ایک نمک انترپرائز ان اسلام، بانکنگ weitOut Interest، پارٹنشپ اور پروفیت شارےیں ان اسلامی اکانمیوا روی اکانمی، اسلامی اکانمی، روی اکانمی، اس کے لئے، اکانمی ویرہ سکت کی موسلم اکانمک مینکونکونکқ، اکانمکنکہ ان اسلامی اکانمی، تیچیز اکانمکس اکانمک مہشانی آئیو بتاریخ بارہ نومبر دوہزار بائیس اسوی کو آخری سانس لی اور امریکہ میں ان کا انتقال ہو گیا